بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جو آدمی من فرمید اپ ڈیٹس تھی کہ ایک بار پھر آتے رہیں ہمز آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آٹھ اپریل سال دوہزار چوبیس کے پہلے مکمل سورج گرین کے حوالے سے یہ پاکستان میں نظر آئے گا نہیں آئے گا پاکستانی وقت کے مدابع کب شروع ہوگا دنیا کے کن ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے اور کن ممالک میں دیکھا نہیں جا سکے گا لیکن ہمز ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ تمام طرح لوگوں کے ساتھ کچھ ایک سے دو بیسک کانسیپس کو فلیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس میں سب سے پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ اس سورج گرین کے حوالے سے جیسے ہی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینے سے جو ہے وہ اقواؤں کا فیک رومرز کا اور کیا سارائیوں کا فزار جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے جس میں اپنی نواعیہ طور پر یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سورج گرین ہوتے کی جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ٹیپریچرز گرنا شروع ہو جائیں گے جانوروں کے ساتھ پہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جائیں گے سورج گرین ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دنیا بلکل اڑٹ جائے گی زنزلوں کے حوالے سے تفاہ ورباد ہو جائے گی اس طریقے کی بہت سارے فیک رومرز میمبر اس چیز کو دیان میں رکھے گا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سال دوہزار بارہ دیسمبر دوہزار بارہ میں بھی اس طریقے کی بہت زیادہ فیک رومرز اور اس طریقے کی سارائیوں کا بزار جو ہے وہ گرم تھا افوائیں تھیں کہ دنیا جو ہے وہ بلکل ختم ہونے والی ہے فلا کیلنڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے آگے آپ کوئی کیلنڈر نہیں ہیں تو دنیا ختم ہو رہی ہے اور اس طریقے کی بہت سارے باتیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے میں آئیں لیکن آج دوہزار چوبیس بارہ سال بعد دنیا اپنی جگہ وہی موجود ہے جس سے ترقی کرنی تھی ترقی کریں جہاں بربادی آنی تھی قدرتی آفات اور دیگر مسئل مسائل آنے تھے وہاں پر اللہ خیر کرے اس طریقے کے معاملات بھی چلے آ رہے ہیں لیکن دنیا اپنی جو ہے وہ قائم و دائم ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ تمام طرح لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ افواں پر فیک رومرز پر بلک نہ کریں اور اپنے کسی بھی سوال اور کسی بھی پریشانی کا آپ کے پاس بہت اچھا سورس ہے وہ ہے قرآن پاک اور آحادیث ان کا مطالعہ کریں اس میں دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے اور اس طریقے کی جو بھی فیک رومرز ہوتے ہیں بہت زیادہ مدد ملے گی آپ تمام طرح لوگوں کو اس کلیئر آؤٹ کرنے میں اور پینک کو ختم کریں دوسرا بیسک کونسپس جو کہ ہمیں پرائمری کلاسس میں پڑھایا جاتا ہے کچھ ذہین لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ لاسٹ چاند گرین کی ویڈیو اور اپڈیٹ میں بھی پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں چاند گرین جو ہے وہ دن کے ٹائم پر ہو رہا ہے تو آپ اسے چاند گرین کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو سورج گرین ہونا چاہیے اسی سیمیلی جب سورج گرین کہیں ہمارے یہاں رات کے ٹائم پر ہو رہے والا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسی سورج گرین تو رات کے ٹائم پر ہو رہا ہے تو آپ اسے سورج گرین کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو چاند گرین تو میمبرز بیسک کونسپٹ یہ ہے جو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے کہ سورج گرین جب ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے جب یہ ایک پرفیکٹ آلائمنٹ ایک پرفیکٹ سیٹ میں ایک پرفیکٹ لائن میں ہوتا ہے تو سورج سے آنے والی جو روشنی ہے وہ چاند اسے بلوک کرتا ہے اور چاند کا سایہ جو ہے وہ زمین پر پڑتا ہے اور جن علاقوں میں یہ سورج گرین نظر آئے گا وہاں پر جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ٹائم پیریٹ کے لیے نیچرلی طور پر جب دھوک کم ہوتی ہے جب کیٹ کم ہوتی ہے نارملی شام اور رات کے ٹائم پر تو بہت معمولی سا ٹیمپریچر میں کم ہی آنا شروع ہوتی ہے یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آتا ہے تو اسے سورج گرین کہا جاتا ہے جب آپ زمین سے سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو چاند کا بیچ میں آ جانے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر سورج کو جو ہے وہ ڈک لیتا ہے اور یہی کسی دوران جو ہے وہ رنگ آف فائر بھی نظر آتا ہے جب مکمل سورج گرین ہوتا ہے تو اس کے ارد کے جو رنگ آف فائر نظر آتا ہے وہ بھی مکمل سورج گرین کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سیمیلی جب چاند گرین کا وقت آتا ہے تو اس دوران جو ہے وہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور اسی طرح کے پرفیکٹ الائیمنٹ کی وجہ سے ایک سیڈ میں ہونے کے وجہ سے زمین کا جو سایہ ہے وہ چاند پر پڑتا ہے اور چاند پر شیڈو کاس ہوتا ہے تو اسے چاند گرین کہا جاتا ہے امید ہے آپ تمام دل لوگوں کو یہ بیسک کونسیپ کلیر ہو گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں دن اور رات کے کنفیوجن کے حوالے سے تو اگر آپ کے پاس رات ہے اور اس طریقے کا کوئی سورج گرین کا ایونٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں جب فور اگزمپل اگر پاکستان میں رات ہے تو مغربی ممالک یعنے کے یورپ اور امریکہ میں اس وقت دن ہوتا ہے صرف آپ کے پاس جو ہے وہ دن نہیں ہے یا رات نہیں ہے دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے اپنے وقت کے حساب سے دن کے جو ہے وہ ٹائمنگ چلتے رہتے ہیں اگر رات ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سورج گرین کا جو ایونٹ ہے وہ رات ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے اور اگر دن ہے تو یہی وجہ ہے کہ دن کے وقت ہونے کی وجہ سے وہ چاند گرین کا ایونٹ جو کہ رات میں ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے جن علاقوں میں یہ دن اور رات کا حساب کتاب اس ایونٹ کے حساب سے نارمل ہوتا ہے یعنی کہ دن ہے اور سورج گرین ہے تو ان علاقوں میں سورج گرین نظر آئے گا اور اگر رات ہے اور چاند گرین ہے تو ان علاقوں میں چاند گرین بھی نظر آئے گا امید ہے آپ امام طور پر لوگوں کے لیے یہ بیسک کانسپ جو ہے وہ انشاءاللہ کلئر ہو چکے ہوں گے اب بات کرتے ہیں آنے والے اس سورج گرین کے حوالے سے تو میمبر پاکستانی وقت کے مطابق یہ آٹھ اپریل کی رات اور نو اپریل کے رات کے درمیان ہوگا رات کے درمیان جو ہے یہ آٹھ اپریل کو آٹھ بچ کے بیالیس منٹ پر شروع ہوگا گیارہ بچ کر سترہ منٹ رات آٹھ اپریل کو یہ اپنی پروز پر یعنی کہ ٹوٹل ایکلپس پر ہوگا اور پھر نو اپریل کی رات ایک بچ کر باون منٹ پر یہ سورج گرین جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا پاکستان انڈیا مشرق وستہ چائنہ بنگلہ دیش سریلمکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رات کا ٹائم ہونے کی وجہ سے یہ سورج گرین ان علاقوں میں نظر نہیں آئے گا لیکن جہاں دنیا میں دیگر علاقوں میں جو ہے وہ دن کا ٹائم ہوگا خصوصی طور پر میکسکو نورٹ اور ساؤتھ امریکہ مغربی یورپ رشیا انٹارٹکا آرٹک اوشن پیسیفک اوشن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ دن کے ٹائم جو ہے وہ نظر آئے گا اور کیونکہ اس کا جو پاتھ ہے وہ میکسکو سے شروع ہوکے وستی اور مغربی امریکی ریاستوں کے بنکل اوپر سے نکلے گا لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ بلکل ٹوٹل ایکلپس یعنی کہ فل ایکلپس نظر آئے گا سورج گرین جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نظر آئے گا اور ان علاقوں میں رنگ آف پائر بھی دیکھا جا سکتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے تمام تر لیٹس اپ ڈیٹس کو ہم اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیچ کے طرح آپ تمام تر لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل کو لازمی سبسکرائب پڑھ لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اس طرح رفت شیئر کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پائن دا